مریم نواز شہباز شریف کی لاہور نیوز سے خصوصی گفتگو جاتی عمرہ میں فضا سوگوار تازیت کے لیے سیاسی اور سماجی شخصیات کی آمد آصف زرداری اور بلاول بھٹو کی جاتی عمرہ میں نواز شریف اور شہباز شریف سے ملاقات بیگم کلسم نواز کے حصال سواب کے لیے فاتح خانی کی گئی میری بیرک والے سارے کمرے خالی رہتے ہیں عملی طور پر قید تنہائی میں ہوں سابق وزیر آزم نے آصف زرداری کو آب بیٹی سنائی سابق صدر نے کہا جیل میں تھا والدہ بیمار تھی پرول مل رہا تھا لیکن نہیں لیا بہن کے کہنے کے بعد پرول لیا آخری ملاقات میں والدہ کی آنکھ سے ٹپکا آنسو آج بھی تکلیف دیتا ہے آصف زرداری آب دیدہ ہو گئے مسلمی کاف کے سربراہ چوہدری شجاعت حسین کی بھی جاتی عمرہ عمر سابق وزیر آزم نواز شریف سے ملاقات بیگم کلسم نواز کے لیے فاتح خانی چوہدری شجاعت حسین کہتے ہیں کلسم نواز کی خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی وزیر آلہ بلوچستان جان کمال چورو کی جاتی عمرہ عمر سابق وزیر آزم نواز شریف سے آہلیہ کلسم نواز کے انتقال پر اظہار تازیت کیا اور مرہومہ کے درجات کی بلندی کے لیے فاتح خانی وزیر آزم آزاد کشمی راجہ فاروق حیدر کی بیگم کلسم نواز کی قبر پر بھی حاصلی فاتح خانی چینی کانسر جنرل کی بھی نواز شریف سے ملاقات بیگم کلسم نواز کے انتقال پر افسوس کا اظہار کیا سابق خاتون اول بیگم کلسم نواز کی رسم کل جاتی عمرہ اور شریف میریکل کمپلیکس میں ادا کر دی گئی سابق وزیر آزم نواز شریف مریم نواز سابق وزیر آلہ شہباز شریف شریف فیملی کے افراد اور اہم رہنماؤں کی شرکت تلاوت قرآن پاک اور نادخانی کا احتمام رکت آمیز مناظر بیگم کلسم نواز کے سال سواب کے لیے دعا کرائی گئے رانہ تنویر حسین کا نواز شریف کی پرول میں توسیح کا مطالبہ بولے نواز شریف کو جھوٹے کیس میں سزا ہوئی رہائی ہونی چاہیے سردار آیاز صادق کا کہنا ہے کہ نواز شریف کے پیرول سے متعلق فیصلہ شریف خاندان نے کرنا ہے کلسم نواز کے جنازے میں پورے پاکستان سے لوگ آئے گورنہ پنجاب چوہدری سرور کے اعلان پر گورنہ ہاؤس عوام کے لیے کھولا گیا شہریوں کی بڑی تعداد نے گورنہ ہاؤس کی خوبصیر کی تاریخی سفید امارت خوبصورت جھیل آبشار اور چڑیا گھر سے محضوظ ہوتے رہے داخلے کے لیے شناختی کارڈ ساتھ لانا لازمی قرار گورنہ ہاؤس دیکھا ہے جھیل ہے اور بہت سارے پرندے زو ہے کمپلیٹ یہاں پر اور ماشاءاللہ سے لوگوں کا بہت اچھا رسپونس بھی ہے اور ایک اچھی کاوش ہے پہلی دفعہ اچھی حکومت آئی ہے انہوں نے پاکستانی عوام کے لیے یہ جو گورنہ ہاؤس ہے ان کو کھول دیا ہے تاکہ عوام ان کو دیکھ سکے بہت اچھا کیا ہے عمران خان نے ہم سوچ بھی نہیں تھے سکتے کہ ہم ادھر آئیں گے ہم اسی بڑی خواہش سکتے دیکھئی ہے شکریہ چلو عمران خان نے آن کے دہاتا لوکانو بڑی خوشی تھی گالاوی ہے پیام پہ جھیل دیکھیا ہے پہاری ہے اور سیرنگ ایریا سب کچھ بہت اچھا ہے گورنہ ہاؤس بہت اچھا ہے ادھر بہت سی چیزیں دیکھنے گا ملتی ہیں گورنہ ہاؤس پر خرچ ہونے والے پیسے عوام پر خرچ کریں گے آئندہ بجٹ میں گورنہ ہاؤس کے اخراجات ختم کریں گے سبائی وزیر سنت و تجارت میاستم اقبال کی گورنہ ہاؤس کے باہر میڈیا سے گفتگو دور خلامی کی یادگار کو عوام کے لیے کھول دیا سبائی وزیر محمود الرشید کی گفتگو قدرتی پانی کے استعمال پر ہر کمپنی کو ٹیکس دینا پڑے گا پانی کی بندر بانڈ پر افسوس ہے اگر یہی صورتحال رہی تو ہمارے بچوں کو پانی نہیں ملے گا چیف جسس پاکستان ساکب نصار کی منرل وارٹر فروک کرنے والی کمپنیوں سے متعلق از خود نوٹس کی سمات بڑی منرل وارٹر کمپنیوں کے پانی کے نمونے چیک کروانے کا حکم کمپنیوں کی جانب سے آرڈٹ کے لیے ایک ماہ کی محلت دینے کی استدعہ مستر چیف جسٹس کا نیجی ہسپتالوں کو پندرہ روز میں ریٹ لسٹوں پر نظر ثانی کرنے کا حکم نظر ثانی کر کے ریپورٹ پیش کی جائے ورنہ عدالت فیصلہ کر دے گی نیجی ہسپتالوں میں مہنگے علاج پارکنگ کی ادم دستیابی پر تشویش کو مادر پدر ازادی نہیں دے سکتے چیف جسٹس ساکب نے ساتھ پیسے ضرور کمائے مگر ہسپتال لوگوں کے کپڑے نہ اتانے لوگوں کی خدمت نہیں کر سکتے تو ہسپتال بند کر دیں چیف جسٹس کے ریمارکس چیف جسٹس نے نیجی اور سرکاری تعلیمی اداروں میں منشیات کے استعمال پر از خود نوٹس لے لیا سی سی پی اور انٹی نارکوٹکس حکام سے ایک ہفتے میں ریپورٹ تلق تعلیمی اداروں میں تعلیمی کو منشیات بہ آسانی دستیاب ہے روشن مستقبل کے لیے منشیات مافیا پر قابو پانا ہوگا چیف جسٹس کے ریمارکس بیسیوں عالی افسران دو دو عالی شان بنگلو میں مقیم سات کمیشنرز ستائیس ڈپٹی کمیشنرز بیوروکریٹس پولیس افسران سمیت چوہتر کے پاس بیعق وقت دو دو بنگلے ایس اینڈ جی ای ڈی ویلفر ونگ سے ملنے والی ہوش ربا معلومات کئی افسر احدوں کے بغیر لاہور کے بنگلو پر قابض سالانہ ایک ارب چالیس کروڑ روپے خرچ افسر شاہی نے شاہی پولیسیاں حکومت سے منظور کرا رکھی ہیں قصون شیخ اپورا اکارا گجنوالا اور گجرات کے ڈی سیز کی لاہور میں بھی رہاش کا ہیں ناروال حافظہ باد جہلم اور اٹک سمیت کئی دیگر اسلام تائینار ڈی سیز لاہور کے بنگلو پر قابض کمیشنر گجنوالا بہاولپور ملتان ڈیرہ غازی خان ساہی وال بھی ڈبل رہائش گاہوں کے مالک ساہی وال گجنوالا کے ارپی اوز کئی ڈی پی اوز کی ڈیوٹی کہیں اور اضافی بنگلہ لاہور میں خسانے پر بوجھ بڑھ گیا ایس این جی ای ڈی ویلفر ونگ حکم ڈبل رہائش گاہوں کے مالک شہر میں زمنی انتقابات کا مارکہ امیدواروں کو انتقابی نشانہ لوٹ این ایک سو چوبیس میں مسلمی قنون کے رہنمار شاہد خاقہ نباسی شیر کے نشان پر الیکشن لڑیں گے پی ٹی آئی کے غلام مؤیدین دیوان کو بللا پیپلز پارٹی کے شہباز محمود بھٹی کو تیر کا نشانہ لوٹ پی پی ایک سو چونسٹھ میں لیگی رہنمار سوہیل چوکت بھٹ کو شیر طریقہ انصاف کے یوسف علی کو بللا پیپلز پارٹی کے تاہر مجید کو تیر کا نشان مل گیا این ایک سو اکتیس کا الیکشن مشکل ضرور ہے مگر کارکنوں کی حمایت سے نشست جیت کر وزیر آزم کو تحفہ دیں گے طریقہ انصاف کے امیدوار ہمایی اختر خان کا نشات کالونی میں ایم این اے ڈاکٹر سیمی بخاری کے عزاز میں زہرانے سے خطاب جبکہ طریقہ انصاف کے امیدوار ہمایی اختر خان نے سینئر سوائی وزیر عبدالعلیم خان سے بھی ملاقات کی این ایک سو چوبیس سے پی ٹی آئی امیدوار غلام مہیدین کی گوالمنڈی میں ڈور ٹو ڈور مہم عوام میں پارٹی کا منشور تقسیم کیا جبکہ محرم الحرام کے جلوس کے انتظامات کا جائزہ لیا اور زلجنا کے جلوس کی قیادت کی ازاداروں کو شربت بھی پلایا ہماری عدالتوں میں انصاف اور شریعت کا رضام نہیں ہماری معاشرت کی بنیاد سود اور جھوٹ ہے آج غریب کو اس کی محنت کا صلح نہیں مل رہا ہر الیکشن کے بعد عوام مایوس ہو جاتے ہیں امید جماعت اسلامی سے راج الحق کا تقریب سے خطاب کہتے ہیں ستر سال کے سفر میں ہم نے پاکستان کا جغرافیا زائع کر دیا جی پیو چاک پر بس اور موٹر سائیکل میں تصادم حادثے میں دو افراد جانبہک اور ایک زخمی جانبہک افراد ہونے والوں کی شناعت اٹھانہ سالہ حسیب بیس سالہ حمزہ سے ہوئی زخمی کو میوہ اسپتال منتقل کر دیا گیا پولیس نے ال ٹی سی بس کے ڈرائیور کو حراست میں لے لیا روٹی لینے آئے تشدد پر اتر آئے نیشنل ٹاؤن میں تنور کے ملازمین پر پانچ افراد کا ظالمانہ تشدد روٹیاں رکھنے والا ٹوکرا روٹی نکالنے والی سیخ کرسیاں جو ہاتھ آیا دے مارا توڑ پھوڑ اور تشدد کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ملزموں کا غصہ ٹھنڈا نہ ہوا تو فون کر کے مزید ساتھی بھی بلانیے لوہی کی روڈ مارکر نان شاک کے ملازم شفقت کی آنکھ پھوڑ دی تھانا ساندھا کی حدود کے واقعے کا مقدمہ درج نہ ہو سکا ملزم پانچ روز سے آزاد گھوم رہے ہیں پارک چائنہ بزنس پورم اینڈ انڈسٹریل ایکسپوک آخری روز مختلف کمپنیوں نے تین سو سے زائد سٹالز لگائے چھٹی کے روز جڑیا گھر میں بھی شہریوں کا ہلہ گھلنا بچوں کی نون سٹاپ موج مستی کسی نے ان کی سواری کی تو کوئی بندروں کی شرارتوں سے محضوظ ہوا سابق کپتان کامیک رگر ٹیم سلمان برڈ مسلسل نظرانداز کرنے پر پی سی بی سیلیکٹرز سے ناراض کہتے ہیں میرا کام پرفارم کرنا ہے جو میں کر رہا ہوں اور کرتا رہوں گا ٹیم میں منتخب کرنا یا نہ کرنا سیلیکشن کمیٹی کا کام ہے مجھے واضح طور پر نہیں بتایا جا رہا ایشیا کپ میں ہر کھلاڑی کی منفرد نظر آنے کی خواہد حسن علی شاداب شوئے ملیک اور دیگر کھلاڑیوں کے نئے ہی سٹائل تصاویر سوشل میڈیا پر جاری کر دی دلچسپ جملوں کا توادلہ اور مقبراز ابو نسا ملتان روڈ پر قبضہ مافیا کا راج مقبرے میں غیر قانونی تعمیرات قائم انتظامیہ خاموش تین سال سے مقبرے کی تزین ورائش کا کام مکمل نہ ہو سکا موسیقی